بات دے اندر کانفرنس ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دے اندر بھی آدری دے لیا جائے تو میں جس وقت دیتے پہنچے آ تے مولانا بنیامین آباز صاحب فرمان لگے میں نویے نا پہلی تگری رکھی میں تو ہی پہلی کرنی ہے تو میں کہا آپ ہم پھر دوے کٹھے جوڑ جانے تو میں پھر تو انو پتہ ہے کہ جو دو بندہ بھڑا ہو جائے تو پھر انو روٹی پانی نہیں میرا مطلب چاجنل دیتا جاندہ تو بڑے انو ٹیم کون مکت دے دے تو خیر میں آکھے آوے ہی تسی ہنجی کرو جلسہ اپنا کامیاب کرو جس طرح ہی تو اڑا جلسہ کامیاب ہندہ ہے میں مولانا عبدالقیون صاحب انو جیڑے گڑی چلاندے نے میں انو کیا فون کردے ہو علاہ با دہنے انو کہ تو انو میں کنی مریکی ہے میں آجا تے منظورا نا ہوا تے مجبورا اور چونکہ میں جاں نہیں سکیا ہوں نا کو تو میں کہا دیتا بھی انو کو میں آنی سکتا پھر کسے وقت میں آذر ہو جام آنگا تو الحمدللہ سمالحمدللہ میں اپنی بہت بڑی خوش قسمتی سمجھنا کہ میں بیان کرنو آستے بھی تو اڑے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ پاک نے منو علماء اکرام دے خطابات سنن دیوی اللہ نے توفیق دے دیتی اور اللہ نے بیان کرن دیوی توفیق دیتی اور میں دیکھ رہے ہاں اتنا بڑا اجتماع ہے اور اتنا بڑا مجمع ہے جبکہ سردی دا موسم ہے الحمدللہ سمالحمدللہ اے اللہ پاک دا فضل اور اس دا حسان میں اس دے تحت ہی انشاءاللہ الرحمن قرآن پاک دی آیت دا کچھ حصہ تلاوت کی تا اس دا ترجمہ سارے احباب سمات فرماؤ رب العالمین فرما دے من کانا یرید الہزہ جیڑا بندہ عزت دا خواہش ماندے پتری اے ختم کر دے ٹھک ٹھک دی آواز ختم کر دے تے پھر آواز سیٹ ہو جائے من کانا یرید الہزہ جیڑا شخص عزت دا خواہش ماندے عزت دا ارادہ رکھ دے تو کی کرے سب تو پہلا اپنا عقیدہ بنائے فَلِلَّهِ الْعِزَّتُ جَمِعَعَ کہ ساری دی ساری جیڑی عزت اللہ واسطے جزا پہلا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات پاک دے کولوں جیڑا بندہ عزت دا خواہش مند اور عزت چاند ہے عزت دا متلاشی ہے وہ کی کرے وہ سب تو پہلا یقیدہ بنائے کہ عزت ساری دی ساری اللہ واسطے ہوئے ساری دی ساری عزت جیڑی ہے مالک کائنات دے اختیار دے اندرے سبحانہ ہر سارے دوستو میں تاڑے گے گرگزارش کرن لگا جیو اللہ احکم لاحاکمی عزت عطا فرمان و اللہ سبحانہ و تعالی دا ہور زیادہ شکریہ ادا کرے ہور زیادہ اپنے مالک دیا حمدہ کرے سناوہ کرے اپنے مالک دیا تریفہ کرے تھوڑی جیواز تیز کر یا رکھ کئی نہ نہ مٹھاگ نیدے تو ہی تھے آپ میں نوع تھے با اللہ بس بس اللہ سبحانہ و تعالی دی ساتھ پاک دا بہت زیادہ شکریہ ادا کرے قرآن کریم دے اندر اللہ نے اس بات دا ذکر فرمایا ہے فرمایا لَإِن شَكَرْتُم لَعْزِيدَنَّكُم فرمایا اگر تسی میرا شکریہ ادا کروگے تو میں ہور رحمتہ کرنگا ہور فضل کرنگا ہور کرم کرنگا اللہ بس شکریہ جزا کرنگا اللہ پاک دیکھو لو انسان جو رحمتہ برکتہ دا سوال کر دا ہے اور اللہ کوئی نعمت ادا فرمائے تو اللہ کریم دا شکریہ ادا کر دا ہے تو اللہ پاک بڑے خوش اندینے رازی اندینے کہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہے ہے میرے بروسہ اعتماد کیتا ہے میرے نال انہیں اپنا تعلق اہم کیتا ہے اس طرح کہلو میرے دوستو جیڑا مالک کائنات انہوں یاد کر دا ہے اللہ کریم انہوں ہوا تعالی دی حمد دے بول بول دے ارش والا ادھے واسطے برکتان دے دروازے کھول دے اپنے اللہ خوش کریے اپنے اللہ رازی کریے اپنے اللہ دیا حمدہ اپنے اللہ دیا طریفہ کریے دوسری بات ہے مالک گلہ نہیں کرنا زادہ جی گالی یاد کر لو اللہ دے بارے وڈے جاؤ ٹکے جاؤ سنجی ہو جاؤ رحمان دا گلہ نہیں کرنا جو مرضی ہو جائے مالک نہ گلہ نہیں کرنا مالک دی رضا راضی رہنے سنہ مقصد یہ ہے نا کہ سن جنت مل جائے اسی جنت چلے جائیے جنم تو آزاد ہو جائیے جنت جا کے آباد ہو جائیے آسمان تو آباد ہوں دی سن دی رضا راضی روی جنت بھی تیر تیر سن مالک نے جنا فرمایا میرا گلہ نہ کرے فرمایا جنہوں کسے متقلیف آئے اور روکو اللہ سی تیرے اور تیرے والی جانے تو رب العالمین فرما دی یہ میرا بندہ ہے میرے اتنا بڑا پیار ہے میرے اتنا بڑی محبت ہے یہ میریا آمدہ تیرے سنامہ کرے ہے فرمایا گلہ نہ کریں مال میں دیتا فیٹری میں دیتی کارہ نہ میں دیتا سیت میں دیتی اولاد میں دیتی بیوی بچے میں دیتے ساری جاندیاں دولتا نعم تا میں دیتیاں گلہ نہ میرا کریں اس واسطے کہ کیڑی شہ تیری ذاتی یہ جیڑی میں تیرے کڑو شہ لے لئیے اپنیا دیتیاں چیز میں واپس لے رہے گلہ کرن دا تیرا حقی نہیں بند سانو گلہ نہیں کرنا چاہیئے اللہ سبحانہ تعالی دی ذات پاک گلہ نہیں کرنا چاہیے میرے لم یشکری ناس لم یشکری اللہ جیڑا بندہ لوکہ شکریہ آدھا نہیں کردہ اللہ شکریہ آدھا نہیں کردہ بڑی بات مولانا صاحب نے سب شکریہ آدھا کی تا مولانا چوڑی برار صاحب نے شکریہ آدھا چوڑ دے رہے ساڑھا کسے نہ آئی نہیں ہے اس واسطے تو آدھے نال بھئی پندہ لیں انتصار مبارک پندہ لیں واسطے نے جنہ اتنا پیارا جلسہ کر رہا ہے اللہ اس پورے پندتے اپنی رحمت دی برسات فرمائے میرے حزیدو اور میرے بھائیو اللہ دی ذات پاک عزت عطا فرمان والے نے نبی علیہ سلام دی ذات پاک نے فرمایا میرے صحابہ دی عزت کرے لوگ گال سنے آجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دا جی نبی سلام دا حبدار بن جائے وہ کتنا عزت والا ہے جی نبی سلام دا صحابی بن جائے کس قدر عزت والا ہے جی نبی سلام دا کلمہ پڑھ دا زیدار کرے وہ دے پاک کتنے بلند رہے جو نبی علیہ سلام دا کلمہ پڑھ کے سونے دی زیارت کرے جو پاک 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 دا کلمہ پڑھ کے نبی علیہ سلام دی ذات پاک نر ملاقات کرے مدینے والے نر گل بات کرے وہ دی کیا بات میرے صحابہ دی عزت کرے میرے صحابہ دی عزت کرے رسوان اللہ علیہ مجمع اگر سنو گنا میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سلام فرما دے میرے صحابہ دی عزت کرے نار فرما میرے یاران گاڑا نکڑے میرے یاران مندان بولے وہ سونے جنہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم فرما میرے صحابہ نو گانا نہ میرے صحابہ نو مندان بولے میرے دوستو مالک رحمت برکت فضل کرم نظر کرم سوال کرو اور میں ایک ایوی بات ابتداد اندر کہا دیا سلح رحمی دے بارے علماء اکرام بیان رہے رشتے داریاں جوڑنا چاہیے تیار نہ سن لو کوئی بندہ کسے نو دکھ بچائے ان دس واری دکھ بچائے وی واری سو واری پائنس واری ازہار واری کروڑ واری بھی دکھ بچائے نا ذاتی طور تے بار بار ماف کرو ازہار واری کروڑ واری ارب واری سکھم واری پدم واری ماف کرو پر جدو اللہ دیلی زیادہ مسئلہ دین دا آئے سارا جہانوی اکپا سے ہو جائے ادھے نا کلام نہ کرو مرے دا مو مین نہ بکھو تو اڈا غصہ صرف رب واری تے آسمان واری نراز نہیں ہوئے گا جدو مالک واری کم کیتا جائے اللہ انہو نجات نہ کرے حدیث دی پروا نہ کرے او دی بلکل پروا نہ کرو جیرا انج کرے گا سمجھو انہیں رحمان نال تے نبی سلطان نال وفا کر کے وخا دیتی ہے جیرا رحمان نال وفا کر کے وخا دن رحمان انہو عزت عطا کر کے وخا دن ساری دنیا دے سردار محمد الرسول اچھی عوال نن کو صل اللہ علیہ وآل دی ذات پاک نے فرما میرے صحابہ دی عزت کرے اللہ دی رحمت دی گال سنانا چاہنا راؤ قرآن پیئے پاہ پینڈا دور ہوئے بے دین عورت نال شادی نہ کری پاہ حسن وچ مثل ہو رو ہوئے انہو کدی یار نہ بنائیے جیدے فخر تکبر غرور ہوئے غیارت دا دامن نہ چھڑیے بندہ جنہ مجبور ہوئے ما پیانو کدی برانہ کہیے پاہ انہو دا قصور ہوئے اوہ دی تو وڈا دولت مند کوئی نہیں جیدے کو محبت حضور ہوئے سمان را میرے واری مار گئے ہو بھیڑا کو اوہ دولت مند کوئی نہیں جیدے کو محبت حضور ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ غلط گل کسے دی نہ من پاہ مال مولوی منظور ہوئے اور گل مولوی منظور عوضوں بڑھ دی جد راضی رب غفور ہوئے میرے دوستو اور عزیزو میرے پاک پیغمبر علیہ دی دعا آپ دے دعا دے الفاظ دے دعا دے کلمات یا اللہ جنہو عزت عطا کرنا چاہے کوئی زلیل نہیں کر سکھ دا اور مالکہ جنہو زلیل کریں سارے مل کے بولو کوئی عزت نہیں دے سکھ میرے پاک نبی علیہ سلام دی ارشاد فرمانے اللہ مجال فی قلب نور یا اللہ میرا دل جیڑا نور و نور کر دے پاک پیغمبر علیہ دعا فرمانے اللہ میرا دل نور و نور کر دے اللہ مجال فی قلب نور لمبی دعائے مگر پہنے الفاظ پاک پیغمبر علیہ سلام نے فرمائی یا اللہ میرا دل نور و نور کر دے او ہستی دعا فرما رہی ہے جنا دے دل ورگا جہال چہتے دل ہی کسے دا نہیں یا اللہ میرا دل نور و نور کر دے آؤ سارے راڑکے دعا میرے پاک پیغمبر علیہ سلام نے ارشاد فرما جہلا بندہ چاڑی دن تکبیر اولا نال نماز پڑ دا چاڑی دن ایک دو تین چار پانچ سات وی پنج تی نہیں چاڑی دن میرے نبی سلام دی ذات پاک نے فرما اربا ہی نیو من جہلا بندہ چاڑی دین پانچ نماز تکبیر اولا نال پڑ دا اللہ دو چیزہ تو ازاد فرما دن دا دو چیزہ انو اللہ اطا فرما دن دا دو چیزہ کیڑیا اللہ دل جیڑ منافقت تو پاک کر دن دا تھی اللہ اس بندے نو قیامت نو جہنم تو ازاد کر دے گا دل سبحان